سب سے مضموم سب سے زیادہ جس بات کی مضمت کرنی چاہیے سب سے زیادہ جس کو قوم پر دکھ ہوا ہے وہ جب ان کو پتا کہ یہ جنہ آؤس بیسے کور کمانڈر آؤس تھا جنہ صاحب نے قائد آدم نے خریدا انیس سال چھالیس میں انہوں نے ابھی اس کو اپنی رہائی کا نہیں بنایا تھا کہ گرمنٹ نے ٹیک آؤور کر دیا اس وقت کی گرمنٹ پھر یہ فوج کے پاس ہی رہا ہے لیکن جب حملہ ہوا اس کے بعد جنہ آؤس جنہ آؤس نے اپنایا کہ کور کمانڈر آؤس اب کور کمانڈر کے گھر پہ چھاہنڈی کے اندر حملہ ہو جلوس لیبیٹی سے چلے پیدل پیدل کی سپیڈ پہ جلوس لیبیٹی سے چلے دھائی گھنٹے جلوس لیتا جائے کور کمانڈر کے گھر پہنچے اس گھر اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ ہے کدھر ہے آئی جی پولیس کدھر ہے ڈی آئی جی پولیس کدھر ہے ایس اس بی پولیس پہلے تو کٹیرے میں ان کو کھڑا کھڑا جائے کہ آپ اتنی اتنی بروٹل اتنی ویشیانہ لاتھی چارج کرتے ہیں ٹیئر گیس بھیگتے ہیں گولیاں بھی چلائی ہیں آپ نے ربر کی آپ نے یہ جلوس جاتا نہیں روکتے تھے پھر چھاؤنی میں جگ جائے ایس یو اینٹر اوہ ناکہ لگا رہا تھا ناکے پہ ایک چڑیا کو نہیں گزرنے دیتے ایک فرد جا رہا ہو اس کی تلاشی ہوتی ہے کاروں کی تلاشی ہوتی ہے ناکہ کدھر گیا وہاں تو پوری ایم پی کی بٹیلین کو آ جانا چاہیے تھے چھاؤنی میں اینٹر ہوکے ڈیڑھ میز بھید چل کے وہ کور کمانڈر کے گھر پہ پہنچ جائے کوئی 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 مضامت نہیں ہوتی کوئی مضامت نہیں وہ اگر آپ تصویریں دیکھیں اور ویڈیوز دیکھیں جو گورنمنٹ چلا رہی ہے سو ڈیڑھ سو آدمی ہیں ان کے پاس کوئی آتشی اتیار نہیں ہے کوئی گولی نہیں چلا رہا کوئی پسٹول نہیں دکھا رہا دنڈوں سے پلیس وہ پانچ گھنٹے اس کو مصوار کرتے رہے ہیں اور ویڈیوز چل رہی ہے یہ چھونی میں ہوا یہ کوئی آزاد کشمیر کی فرنٹ لائن باریوں پہ نہیں ہوا کہ فوج کو ایک دن لگ جاتا یا چھ دن کور کمانڈر ہاو چھونی کیا اس وقت کور کمانڈر بھی وہی ہے اس کی فیملی بھی وہی ہے اور کوئی فوجی دستہ نہیں گیا میں تو سمجھتا ہوں آرمی چیز کو پہلے یہ پوچھنا چاہیے اپنے ان یونٹ سے جو ہلکیز بہت ہے کہ آپ کو خوش نہیں آیا آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے جا کے وہ نیتے نیتے نہیں تھے دنگے تھے پر ان کے پاس کوئی نہیں تھا آدھشی حصہ اب آدھشی حصہ لے کے اور فوج اگر گیرہ دال لیتی جنہ آؤس کا کور کمانڈر کی جنہ آپ کا کور کمانڈر وہاں ہے وہ خطرے میں اس کی فیملی نکلے ہیں دیوار سے پجھلی سیڑی لگا کے تو یہ کس کی کوتائی ہے کور کمانڈر نے کہا جاتا ہے کہ بڑے ٹیلی فوق کیے اپنے کولیگز کو اپنے ماتا ہے تم کو کچھ ہی نہیں جواب ہی نہیں تو یہ لگتا ہے انٹرائپ کیا گیا انٹرائپمنٹ کے مصدر کیا ہے اس میں قانونی بات اگر آپ کسی کو انٹرائپ کرتے ہیں کسی کو انٹائس کر کے ایک کرائم سین پہ لے کے آتے ہیں اور اس کو انٹائس کرتے ہیں کہ وہ کچھ کریں تو پھر ہر شخص جو اس بلوے میں شریک ہے اس کو اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اگر بلوے میں شریک ہو اور انٹرائپمنٹ نہ ہو انسائٹمنٹ نہ ہو تو پھر اگر میں نہیں میں کھڑا ہوں میں نے انٹ نہیں ماری پھیکی میں نے اس نوجوان نے انٹ پھیکی میں کھڑا ہوں اس کی انٹ پھیکنا جائنٹ اور سیوری لائیبریٹی جائنٹ لائیبریٹی ہو پر اگر ہمیں انٹرائپ کیا گیا ہے یہ بیٹا انٹ پھیک گیا ہے میں کھڑا ہوں وہے پہ انٹ پھیکنے کا نہیں آئے گا تو وہ جس طرح ہے ڈاکٹر یاسمین رشید راشد ان کے خلاف کیس نہیں بنتا یہ بنا رہے ہیں کہ ادھر رہے گیا ہے اس کو جیل میں اس کو اٹھانے میں اس کو لیڈ جیل پہ جا رہے ہیں اس بیچاری کا تو کھلاف تو کیس بنتا ہی نہیں پھر آپ ویڈیو چاگئے ہیں کہ وہ روک رہی ہیں لاؤٹ سپیکر سے روک رہی ہیں بندوں کو اندر نہیں جاؤ 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 یہ ان کو دیکھنا پڑے گا اور چیف آف آرمی سٹاف کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کے کوئی یونٹ ان کے کوئی افسر اس میں شامل تو نہیں تھے مرنہ ایک فوجی ساتھ رہتا ہو چھاؤنی کے اندر ہو اور فوجی نہ آیا پہنچہ اپنے کمانڈر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے پاکستان فال کو تو یہ چیز دیکھنی بڑی ضروری ہے اور اگر یہ یہ عجیب بات ہے ایک اور عجیب بات جو چیف آف آرمی سٹاف کو سوچنی چاہیے اور یہ جا کے صرف یہ جا کے صرف اسکری اسٹیبلشمنٹ کو کیوں بسوار کرتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پولیٹیکل پارٹی کے برکرز ہیں اگر ان کا غصہ نکالنا ہے تو وہ پہلے غصہ چیز منسٹر پر نکالیں گے پھر وہ غصہ وزیروں پر نکالیں گے وہ ان کے لیے ریاست وہ ہے وہ فوج بھی نہیں ہاں ہم میں نے سینٹل اور جلوز یہاں سے آئی کورٹ سے لیڈ بھی کی ہیں اور شامل بھی ہوں پنجاب اسیمبلی کا چیرنگ کراسٹا کبھی سوچا بھی نہیں خیال ہی نہیں آیا کہ ہم جا سکتے ہیں چیرنگ کراسٹ سے آگے کبھی خیال بھی نہیں آیا چیرنگ کراسٹ پر تقریریں کیا آگیا یا گریفتار ہو گئے وہاں سے پنجاب اسیمبلی کے سامنے یہ کس طرح ہوا کہ یہ جلوز یا یہ لوگ گلبرگ میں سارے ٹاورز میں اسکری ٹاور کو دھولتے ہیں فیصلہ بار میں آئی ایس آئی کے دفتر کو دھولتے ہیں وہ بہی رستے میں دکانے جلانے والی اور نہیں آئیں رستے میں کوئی املاک کسی وزیر کی کسی پولیس افسر کی نہیں آئیں اگر غصہ تھا ان کو جنرلی تو ان کا غصہ پہلے تو سیول انتظامیاں کے خلاف ہونا جائے بیٹا فوج کو اتنا مدبس کوئی کرتا بھی نہیں ہے اب وہ جا کے صرف فوجی تنظیبات کو پشاور میں بھی جاز جلا دیا اب اتنا اتنی مضموم یہ یہ ساری کاروائی ہے لیکن آئی جی پنجاب میں جواب دے آئی جی پنجاب نے یہ کیوں نہیں روکا کوئی جلوس کا ہی نکرے یہ فوراں پہنچ جاتے تو بہنچ رہے دھائی گھنٹے وہ جلوس کیا چھوٹا 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 کوئی مضام نہیں چھاؤنی میں انٹر ہو گیا فوج کتنے میجر کتنے کرنل کتنے بریگیڈیر ہیں کسی ایک نے سوچا میرے کور کمانڈر کے ساتھ میں یونٹ لے کے گہرہ ڈالوں اندر کوئی گولی نہیں چل رہی تھی کوئی گولی نہیں چلی تو یہ ایک مجھے لکھا انٹرہ پہنچ